ڈیسٹورٹس ہم 5 اور 6 کے ہی کو کنٹینیو کریں گے اس سے بہل ہم اس کے ایک کوشن کر چکے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا تھا ریمینڈر سیوم کی آتا ہے فیکٹسیوم کی آتا ہے ڈیٹیل سے ٹھیک ہے اسی کو آگے امپلیبیٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں آج کا کوشن نظر کیا لکھا ہے آپ کے پاس ایک آپ کو پرنامبل دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے فان ڈیوری آف بی کیا کہا ہے بڑا جیسے یہاں بی نظر ہے آگے خود ہی کہہ رہے ہیں جب کہ یہ جو پرنامی جو آپ کو دیا ہوا ہے is exactly divisible by x-1 آپ نے غور کیا اور تو کیا کہا تھا جو کوشن نظر کیا تھا اس میں نے کہا تھا is divisible کیا کہا تھا اس میں کہا تھا کیا کہا گیا تھا it means اس کا ریمینڈر کنفرم بات ہے کیا ہوا zero ہوگا کیا ہوگا میٹھا zero ہوگا توجہ کیجئے گا اب آپ لکھیں گے لیٹر میں نے کہا تھا اس کو آپ نام دیں گے ٹھیک ہے اس کے کنسیم پیشن ہے کیا نام دیں گے پی آف ایکس پی آف ایکس می پہلی نامیل بیریابل ایکس ٹھیک ہے بڑا اس آپ کو کیون ہے پی آف ایکس اس اب دویسلی ہیں اب ایکسکلی لکھنا ہے ٹھیک ہے exactly ڈیویزیبل بھائے ایکس میں اس ون بھائے سو ایکس اے ایکس مونز ہونیز یکلئی ڈیرو امپلائیز وہ ایکسیڈیگل توا دیکھیں وہ مائنس ون ہے اس کو آف ایک سیور گنہی ہے اس مانس ون کو ڈال کے چلیقے کیا ہوگیا پلس ون شاہد جائی ہے انہیں سے آف ایکس ایسی آف آف سا دیکھیں اس کو آف ایکس ایسیدھی سمجھا جائیں گی اصل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دماغ کے ساتھ انٹرکنیکٹ نہیں کرواتے ہیں انٹرکنیکشن و مائنڈ یہی توجہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دماغ ساتھ ساتھ پروسس کر رہا ہوں کہ سر کیا کہہ رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کونسی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جساں نے سائنچ چینج کی ہے کیوں کی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہو ساتھ سوچنا ہے ٹھیک ہے بھائی دیکھیں یہ کلی ہوتی بات سو اب آپ کے ساتھ ایکس کلیو آگئی ہے یہ اڑیو آپ پٹ کریں کس میں پی آف ایکس میں اب پی آف ایکس میں کیا لکھ ہوگا بیٹا پی آف ون کیا لکھ ہوگا بیٹا پی آف ون اب جہاں جہاں ایکس ہے وہاں وہاں کیا پٹ کرتے جائیں گے ون پٹ کرتے جائیں گے دیکھیں ون کا کیو شابش مائنس فور انٹو ون کا سوہ۔ سوہ انٹو ون کے ساتھ سوہ اللہ ایکس ٹھیک ہے پلس بی ٹھیک ہے شاوش بی ٹو ون پلس ٹو تو تو پی آف ون کیا جائے گا ون مائنس فور پلس بی پلس ٹو اب اگر تیغیر نمبر میں ہیڈ سپڈیکٹ ہوتے ہیں لہٰذا پی آف ون اپنی جگہ پر ایک بس سے چار گئے ڈی صرف تھی مانس 3 اور مانس 3 پیس ٹو یہ پیس ٹو بھی تو ہے لا مانس 1 شاہ بے سادہ بلو کیا رہا ہے بھی آپ کے پاس آگیا ہے مانس 1 مانس 1 پس بھی لکھیں یا بی مانس 1 لکھیں بہت پر ایک ہے سمجھا رہے ہیں آپ؟ اپ دیکھیں آپ چیز ہے کہ آپ نے کہا ہے یہ اگزیکٹری ہوئی ہے کہا یا ہے مرا یہ ایک ذکلل اس ایکس منز بان اس ایکس منز بان اس ایکس میرے سال کہ آپ در محسن کو زیرو کیل دیں گے میرے اس کا ایک مسیسے سے اس کا ریمنٹر کیا گا کیونکہ جو آپ کے پاس ایکزیری ریگر ہوتا ہے مہمینٹہ کیا ہوتا ہے بیٹا زیرو ہوتا ہے لہذا آپ اس بی ملکتہ دیکھ پیسے ملکتہ لیڈے لیگے بی ملکتہ بی ملکتہ کیا گیا بی ملکتہ بی ملکتہ میرے ملکتہ دیکھا پیسی اٹھا کہا پیسی میں نے کلکتہ ہے بی ملکتہ کیا ہو گیا یہاں سے بی کی ری کیا نہیں بی کلکتہ روح کسی کھا تھا فاند ویڈیو آپ ب کیا گا تھا بی میں نے کوئسن ٹو نہیں لکھا وہ بھی کوئی اسی طرح ہے وہ خود کر دیجئے گا ٹھیک ہے بھڑا اب آپ کے پاس کوئسن نمبر فور ہے اور اس کا پارٹ فرسٹ ہے اس میں کہہ رہا ہے یوزن فیکٹر تھیروں کیا کہہ رہا ہے بیٹا کہ فیکٹر تھیروں کو استعمال کرتا ہے آپ ان کو فیکٹرائز کر دیں میں آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فیکٹر تھیروں اس چپٹر میں تب لائے گیا ہے کہ ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے کیا کرنا ہے بیٹا فیکٹرائز کرنا ہے ٹھیک ہے اب کیسے پیکٹرائز کرنا ہے دیکھیں آپ کو ساتھ کچھ نہیں گیا ساتھ ایکزیکٹیٹی ڈیواز سے کچھ دیا گیا نہیں دیا گیا اس طفعہ آپ نے خود معلوم کرنا ہے صرف آپ نے کہ بھائی اس کا فیکٹر کونس ہے اس کا فیکٹر کیونکہ جو اس کا فیکٹر ہوگا اس کا ڈیوازل نہیں ہوگا اس کے ذریعے سے ہم باقی بھی معلوم کر لیں گے لیکن اس کا فیکٹر کونس ہوگا جہاں دکھئے گا اس پی آف ایکس کے ایکس کا ہر وہ فیکٹر اس کا فیکٹر ہوگا جانہیں آر و ایس کی ہے جس سے یہ ڈیوازل ہے جس سے یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے ہمیشہہ بان سے سٹارٹ کرتے ہیں کسے کرتے ہیں بلے آپ ایکسڈو ڈو و آن پوٹ کریں کیا اس سے ڈیو آتا ہے ہے لہذا اگر آتا ہے تو چھیک ہے پھر اس کا فیکٹر ہے اگر نہیں آتا پھر اس کا فیکٹر نہیں ہے جس 1 سے نہیں آتا پھر شیک کریں گے پھر چیک کریں گے پھر 2 نہیں آتا پھر کیسے چیک کریں گے далее آم طور پر ان چاروں سے آ جاتا ہے ان چاروں سے کسی حد C میں مانس C رگ جانا پڑتا ہے BSیعام طور پر ان چاروں سے آ جاتا ہے کہ put x equal to 1 put x equal to put x equal to 1 اس میں x کی وریا 1 پھر کریں اگر xq1 پوٹ کریں گے تو آپ پاس x-1 کیا ہوگا سب بولو گتا ہے بیٹا x-1 ہوگا 0 کیا ہوگا کیوں یہ دیکھیں یہ پلس 1 ہے یہ ادھر آگیا ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کیا ہوگا بیٹا ادھر تو سائیڈ چینج ہونے سے سائیڈ چینج ہونے سے یہ پلس 1 رہا جا کے منس 1 ہوگیا یہاں کچھ نہیں بچا تو کیا بچے گا 0 کیا بچے گا بیٹا 0 اب میں نے کہا پوٹ x equal to 1 اب دیکھتے ہیں x equal to 1 سے 0 آتا ہے کہ نہیں آتا دیکھیں جی p of 1 is equal to 1 کا q minus 2 into 1 کا square minus 5 into 1 plus 6 اب دیکھیں 1 کا cube کیا ہوتا بیٹا 1 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے اور 2 1 2 minus 2 minus 5 into 1 minus 5 plus 6 تجھے کتنے ہو بیٹا 1 minus 2 7 minus 5 اس لے آپ plus 6 minus 1 minus 5 6 plus 6 آیا ہے دیکھا 0 آ گیا جب یہ 0 آ گیا جب 0 آ گیا تو آپ لکھیں گے اس کو کوئی تھی تو میں نے کہا تھا یاد اچھے گا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا تو اس نمبر کا ڈیوائزر ہی ہوتا ہے وہ اس کا چاہتے ہیں بیٹا ڈیوائزر تو لہٰذا اس کا عضب آپ x minus 1 کو اس پر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے سر کیوں کریں گے بھائی ابھی جو میں ایک فیکٹر ملا ہے ابھی ہمیں کیا ملا ہے ابھی ہمیں باقی فیکٹر بھی معلوم کرنا ہے کیا کرنا ہے بیٹا تو باقی فیکٹر ملا ہے تو یہاں جو آپ کا سکتر آیا ہے وہ اس کا ڈیوائیڈ بھی ہے وہ اس کا جیسا کہ آپ کو میں نے کہا تھا دیکھیں اگر میں اپسر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو میں نے کہا تھا ایڈ بائی ٹو کیا کہا تھا بیٹا ٹھیک ہے اتھا دیکھیں ایٹ کو ٹو بھی ڈیوائیڈ کیا فور ٹوزا ایٹ زیرو آ گیا تو ایٹ کیا آ گیا فور انٹو ٹو اب فور فیکٹر ها ہے یا نہیں ایٹ آٹ کا تو فور ایٹ دوبی کی بھی ہے نہیں اس پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ٹو بھی ہے اور ٹو بھی ہے تو یہ نہیں اس کا فیکٹر ہے پی آف ایکس کا توہج اس کا ڈیوائیڈ بھی ہے ڈیوائیڈ سے کیا فائدہ ہوگا بیٹا ہمیں باقی فیکٹر بھی پتا چل جائیں گے کیا پتا ہوگا بیٹا لہٰذا دیکھیں میں آپ کے سامنے کیا کر رہوں بیٹا پی آف ایکس جو کے کیا ہے ایکس کی مائنس 2x2-5 x plus 6 اس کو ڈیوائر کس پر کرنا ہے بیٹا اور ٹر قرارار وہ میری آتے ہیں چاہہے لوگ بیٹا ٹر قرارار نہیں کہ ٹر قرارائی د院و سکھا جیتا اوں یہ کیا ہے x کے ساتھ کیا نشہ کریں x3 آجایا x3 x2 x3 x3 یہاں لکھ لیا زیادہ اگر ایک سکے کو ایک سکے ساتھ کیوں مانس وان کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا ایک سکے انٹو مانس وان چونکہ مانس وان بھی تو یہاں ہے نا بہت مانس ایک سکے شاہد شاہد یہ آگیا مانس ایک سکے دیکھیں سکے رکھیں گے لائیٹ ٹرم کو اوپر نیچے رکھا جاتا ہے کیا گیا بیٹا لائیٹ ٹرمی اے جسی ٹرم جن کی بیسر پاور اے جسی ہوتے ہیں ڈیسر پاور کیونکہ وہی آپ اس پر اپریڈ کر سکتے ہیں ڈیفنٹ ڈیفنٹ پاور آپس میں ڈیفنٹ بیسر آپس میں نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کیا کرتے ہیں اس کے بعد سائنچین شاہد شاہد منس کرتے ہیں یہ پلس کیا ہو گیا منس یہ منس کیا ہو گیا پلس یہ ایکس کیو اب سے تو منس ٹو ایکسکیو پلس ایکسکیو کیا انس کیا گا 1-2-1-1-1-11 لکھئے لیکن فرقا ہے نہیں پڑتا لہذا لکھیں امانس ایس سکر مانس ایس سکر جنہاں بیٹا مانس ایک سکیر کیونکہ دیفن سائن ہے سب ٹیٹ ہوں گے آپ دیکھیں میں آپ کو ازار باکے چکا ہوں کہ آپ مانس ٹو پلس ون مانس ٹو میں سے پلس ون ہی نکال سکتے ہیں ٹو میں سے ون تو نکال سکتے ہیں نا ٹو میں سے ون نکالے کیا آتا ہے ون بلٹنگ ساتھ کیا ہے مانس تو آپ جاہاں مانس تکائیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو جو ہے یا نہیں دیکھیں اوپر سے مانس 5x نیچے آجائے گا اور پلس 6 بھی نیچے آجائے گا ٹھیک ہے اب میرا بیٹا x کے ساتھ کیا ملٹیپلائی کریں کہ مانس x سکیر آجائے صرف x مانس x کے لانے شاباش مانس x کیا ہے بیٹا اب دیکھو x انٹو مانس x مانس x سکیر ادھے دیکھیں اس مانس x کو مانس ون کے ساتھ بھی کرنا ہے تو مانس x انٹو مانس ون پلس x کیا ہوگا بیٹا مانس انٹو مانس کیا ہوتے بیٹا پلس ہوتا ہے تو یہ آگیا ہے پلس x اس کو سیکھ لیں بیٹا بیس سے دوسرے سیکھیں گے پلس مانس ہو جیسے تبائیں گے آپ کو ٹھیک ہے پھر کیا کریں گے سائن چینج یہ مانس پلس ہوگیا پلس ہے یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا بیٹا مانس 5x مانس 6 کیا ہوگا مانس 6x دیکھیں مانس دونوں سائن سائن ہے مانس 6x مانس 6x یہ کہہ لے گا پلس 6 ٹھیک ہے بیٹا کلوزی بات اب آپ کے پاس کیا ہے بیٹا x کس کے ساتھ کریں مانس 6 کے ساتھ شاوش کس کے ساتھ بیٹا دوشی دیکھیں مانس 6x پلس 6 کیوں مانس 6x مانس 6x مانس دونوں مانس پلس 6 ڈیوائیڈ کیا آپ کے پاس 4 اور 2 آیا کیا ہے بیٹا 4 اور کوشنٹ ہے 2 ڈیوائیڈ کیور ہوتا ہے کیا کہا بیٹا ملٹی پلائیوہ ہے دوائیڈ کیور ہوتا ہے تو آپ کے پاس پی آف ایکس کیا ہے بیٹا ایک کوشنٹ ہے یہ کیا ہے کوشنٹ ہے یہ اور ڈیوائیڈ کیا ہے x مانس 1 تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ڈیوائیڈ کیور ہوتا ہے اے کیے لہٰذا پی آف ایکس ایکوڑ ہوگا ایکس منس وان انٹو ایکس کے منس ایکس منس سکس اب اگر یہ مزید سے ایک چاریز ہو سکتا ہے تو کریں گے نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں گے نہیں ہوتا تو کیا خالی یہ مزید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے میٹ ٹم ریک ہو رہی ہو رہی ہو رہی اگر میٹ ٹم ریک نہیں ہوتی کبھی اس کیسے نہیں ہوتا آپ چھوڑ دیں گے آپ لیکن اگر ہوتا ہے تو آپ اس کو کریں گے لہٰذا ایکس منس وان اپنی اگر پر مٹم رکھ کریں میٹا ملٹیپلا کریں تو مائنس سکس آجائے اور سب ترد کریں تو مائنس بان آجائے جی نہیں سکس بان سے دنی ہو رہا سکس کیا بیٹا بولو سکس بان سے سکس ٹھیک ہے کیونکہ سکس بان سے سکس سکس بان کے ساتھ مائنس نہیں آئے گا ٹھیک ہے سکس بان سے سکس ٹھیک ہے مائنس سکس آپ تے کر آنے سے مائنس سٹی دو سکس ٹھیک ہے مائنس تری انتو ٹو یہ دے دیکھیں虫 پلس ٹو دستہ دیکھیں مائنس تر Progress منس سکس منس سی بات debenترار رہا تھا ٹکی ہی کو عشتہ ہے کہ x square minus 3s آگے بولو plus 2s minus 6 اب لیں گے کامن اب یہ وہ 5.3 بیوی ہو رہی ہے کیا جو نہیں بنا وہ mid time رہے کے سارا کا سارا ٹھیک ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ سیکٹر بنانے کیا کرنا ہے بیٹا جی کیا گا بنا رہا ہے x اندر کیا بنا رہا ہے x minus 3 plus 2 کیا گا بنا رہا ہے 2 plus 2 کا بنا رہا ہے اندر کیا رہا ہے x minus 3 یہ دیکھیں بٹا ٹھیک ہے دوبارہ کیا گا بنا رہا ہے x minus 3 شاہ واش x پلس 2 اس میں چل رہا ہے یہاں سے تک چلے گا ٹھیک ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں یہاں لکھ لیتا ہوں کو بس نہیں x p of x is equal to x minus 1 جبارہ جیسے کیا آپ نے کہا x پلس 3 اندر کیا گا بیٹا بولو x plus 2 شاہ واش یہ دیکھیں سیکٹر بنانے نہیں ہوں لیتا اس سے کیا کہا سیکٹر بنائیں تحترائز ہونا ہو کیا لیتا ہوں اس کیا فیکٹر سیرو یہ لینکھیں ضرور ہے پہلے آپ نے ایک نمبر دوننا ہے جس سے زیرو آ جائے تو جو کرے جس سے زیرو آ گیا اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ کو اس کوشنٹ آئے گا نمبر کو کوشنٹ اور ڈیوائیز کے ایکل لینا ہے اگر پھر فیکٹرائز ہو سکتے ہیں فیکٹرائز کرنا ہے تو آپ کے پاس فیکٹرائزیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس سے بولتے ایفیکٹرائیسن بائے ایفیکٹرائیسن بائے ایفیکٹرائیسن ٹھیک ہے رہا آج کافی یہ تھے